اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو ایک قدیم نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو پہلے عدوار میں لوگ متواتر استعمال میں اپنے لاتے رہے ہیں اور وہ نسخہ ایسے ہے کہ خونی عبادی بواسیر کا تیز ترین اور حتمی فیصلکن علاج کہہ لیں تو بہتر ہوگا سلسلہ امامت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آخروٹ اور زبیب دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کھانا بواسیر کو جلا کر رکھ دیتا ہے عربی زبان میں زبیب اور انگلش میں ریسنز سوکھے ہوئے انگور کو کہتے ہیں اردو میں سوکھے ہوئے چھوٹے انگور کو کشمش اور سوکھے ہوئے بڑے انگور کو منکہ کہتے ہیں اور اس میں بھی دو قسم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے منکہ سیاہ اور ایک عام جو کشمش کلر میں ہوتا ہے یعنی وہ کشمش سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں آپ آخروٹ کے ساتھ کشمش یا منکہ دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں نتائج دونوں کے یہ اقصہ ہی آپ کو ملیں گے بلکہ منکہ سیاہ اس سے تھوڑا پاورفل ہوگا ایک عدد آخروٹ اور بیس یا بائیس عدد کشمش یا منکہ سیاہ بار عدد نہار مو روزانہ کی ایک خوراک آپ لیں خونی اور بادی بواسیر کے مریضوں کی بڑی تعداد اس آسان نسخے کی بدولت اس بیماری سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور کسی ایک مریض کو اس آسان علاج میں ناکامی کا مو نہیں دیکھنا پڑا اس علاج کی غیر معمولی کامیابی ہے سردیوں کے موسم میں یا دنیا کے ان شہروں میں جہاں کا موسم سرد رہتا ہو اس کو صبح شام استعمال کر سکتے ہیں ایک خوراک روزانہ گرم موسم کے لئے تجویز کی گئی ہے اور ٹھنڈے موسم میں آپ اس کو دو خوراک بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف پریز اس میں تیز مرچ مثالیں اور دیر یعنی زود حضم چیزیں یعنی جو دیر سے حضم ہونے والی اشیاء ہیں ان سے اس میں خالی پریز رکھا جائے اور بادی سے اگر تھوڑا سا پریز رکھ لے تو بھی بہتر ہے دوستو یہ وہ لائق اور قدیم نسخہ ہے جس کو انشاءاللہ آپ استعمال کریں تو اس کے بہت سے فائدے بھی آپ کو ملیں گے اور مزید اس میں جو یعنی کمزوری جسم کے لئے بھی فائدہ مند ہے اس خاص کر وہ لوگ جن کو شگر کا مرض ہے وہ بھی اس میں انشاءاللہ کور ہو جائے گا اور شگر کی جو کمزوری ہے وہ بھی اس میں سے خارج ہو جائے گی تو اس کو ڈیلی متواتر اپنے استعمال میں رکھیں دوستو اپنے عزیز و اکارب اور جو چانے والے ہیں ان سے اس نسخے کو شیئر کریں اور اس کے بینیفٹ حاصل کریں سردست اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ